میرے چینل کے سب دیکھنے والوں کو ایس ایس لائف کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور السلام علیکم اللہ آپ کی ساری قربانیاں اور ساری مہنتیں آپ کی ساری عبادتیں قبول کرے آمین آج میں آپ کے لئے ایک نیا ڈیزائن لے کے آئی ہوں یہ دیکھئے یہ میرے پاس یہ بارڈر تھا تو اس بارڈر سے ہم نے آئیڈیا لیا کہ ہم اس میں سے یہ ایسے گول گول دائرہ نمہ بنا لیں سٹکر سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے بنائے ہیں یہ میں نے بالکل گول دائرے میں چپی کاٹ کے تو یہ ان دائروں کے اوپر چپکا دیا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے یہ گول گول کاٹے ہیں ایک سیٹ سے یہ لمبے ہیں کیونکہ وہ سلائی میں چلے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چپکا لیے ہیں تو چپکانے کے بعد ان کو اس طرح کاٹا ہے کاٹنے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح دھورا کر کے میں ان کو سلائی کر رہی ہوں چونکہ یہ ڈیزائن اس طرح کا تھا کہ اس سے یہ بالکل گول دائرے بنائے جا سکتے تھے تو اس سے میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ میں اس کی ایسی ڈیزائننگ کروں آپ اس میں کوئی پھولوں والا پیٹرن آپ کے پاس ہو تو آپ اس کے بھی گول دائرے اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ان کو بنا لیں گے یہ چپی سے میں نے لگایا ہوا تھا تو یہ سلائی لگا کے تو پھر اس کو میں الٹا کے اس طرح کر لوں گے تو اس طرح سے یہ سارے گول دائرے بن گئے اور اسی طرح ٹراؤزر کے کپڑے کی میں نے لمبی لمبی ڈوریاں بھی بنا کے کٹ لیں ہیں یہ دیکھئے یہ ڈوریاں میں ناب کے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے اتنی لمبی ڈوری رکھنی ہے جو گول دائرے کے ساتھ سوٹ کرے اس کے ساتھ مناسب لگے تو اس حساب سے پھر یہ دیکھئے میں ڈوریاں جو میں نے بہت دھیر ساری بنائی ہیں یہ کافی زیادہ میں نے ڈوریاں بنائی ہیں کیونکہ یہ بازو دامن اور گلے پہ بھی یہ ڈیزائن استعمال ہونا تھا تو اس لئے بہت دھیر ساری یہ جو آپ کو نظر آرہی ہیں اس ستین گناہ میں نے یہ ڈوریاں بنائی ہیں تو یہ ساری ڈوریاں اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہیں دیکھئے میئرمنٹ کر کے اس حساب سے برابر برابر ان کو کٹ لیا اب میں آپ کو یہ لگانی سکھاؤں گی تو جب بازو پہ لگا رہی ہوں تو دیکھئے سب سے میں نے بازو کا سینٹر لیا اور سینٹر میں میں نے سب سے پہلے یہ ڈوریاں لگا دیا اسی طرح جب آپ دامن بنائیں تو دامن پہ بھی آپ سینٹر کا پہلے تیون کر لیں تاکہ سینٹر والی ڈوریاں جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہوئیں تو سینٹر میں یا گول دائرہ آنا چاہیے یا ڈوریاں آنی چاہیے تو میئرمنٹ کر کے آپ اس کو نشان لگا کے تو آپ لگائیں کیونکہ اگر یہ سینٹر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا ڈیزائن پھر دیکھنے میں برا لگتا ہے تو یہ دیکھئے ایک گول دائرہ رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں دو دو یہ ڈوریاں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھئے ڈوریوں کا سائز جو ہے وہ گول دائرے کی مناسبت سے ہے گول دائرے سے بڑا نہیں ہے لیکن زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے تقریباً یہ دیکھئے اس کی گلائی کے پاس تک آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ دو دو ڈوریاں اور ایک ایک گول دائرہ میں ان کو سیتی جاؤں گی ہم جب کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیزائن کو ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکیں اور آپ لوگ بھی سیکھ لیں کہ وہ ڈیزائن کیسے بنایا گیا ہے یہ دیکھئے جس طرح ہم پہلے ٹرائنگل لگا چکے ہیں بہت ساری کمیزوں میں تو اس دفعہ میں نے گول دائرے لگائے ہیں ٹرائنگل تو ہم پچھلے ایک سال سے لگا رہے ہیں نا تو یہ ذرا نیا آئیڈیا ہو گیا گول دائرہ بنانے کا تو اس طرح سے دیکھیں یہ گول دائرہ لگایا اور پھر دو ڈوریاں لگائیں تو یہ پورے بازو کو اس طرح میں لگا دوں گی پھر دوسرے بازو کو بھی اسی لگیں گے اور دامن پہ بھی اس طرح سے لگیں گے گلے کا وی پلیکٹ بننا ہے تو وی پلیکٹ بھی آپ کو میں بنانا سکھا چکی ہوں وہ بھی اسی طرح سے گلے کی پٹی کے ساتھ ہم لگاتے جائیں گے اور اسی طرح سے گول دائرہ اور ڈوریاں لگائیں گے اور پھر وہ پٹی ہم کمیز پر لگا دیں گے تقریباً یہ سارا سیم ایک ہی طریقے سے بنیں گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لگا لیا اب ہم اس کے پیچھے یہ دیکھئے ایک انچ چوڑی پٹی ہم نے تیار کیا وہ ہم پیچھے رکھ کے سلائی کریں گے اس طرح سے یہ اس کو ہم سیئیں گے یہ سلائی بلکل ہم اسی پہلی سلائی کے اوپر رکھ کے کریں گے تاکہ وہ سلائی چھپ جائے اور وہ ہم نے آدھا انچ مارجن سے رکھی تھی اب اسی طرح اس کپڑے کو دوبارہ موڑ کے ہم یہ سلائی کر رہے ہیں یہ دیکھئے ایک انچ کی ہماری یہ بیک پٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے بازو تیار ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم دامن بھی تیار کر لیں گے اور گلے کی پٹی بھی تیار کر لیں گے تو امید ہے یہ نیا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی اپنے کپڑوں پہ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے کمیز کی فل تیاری دیکھئے یہ ہماری کمیز ہے یہ دیکھیں دامن پہ اس طرح سے ہم نے یہ ڈیزائن بنا لیا ہے یہ دیکھیں سامنے بلکل برابر میں گول دائرے اور لوبس نظر آ رہی ہیں اس طرح سے ہم نے بازو پہ بھی یہ ڈیزائن بنایا ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا گول دائرے اور لوبس میں نے آپ کو لگانی سکھائی امید ہے آپ نے اچھا طرح سے دیکھ لیا ہوگا تو بلکل آپ بھی اسی طرح سے اپنے کپڑوں پہ ٹرائے کریں یہ دیکھیں پیچھے کپڑے کے ٹراؤزر کے کپڑے کی ہی پٹی لگائی ہے بیک پہ میں نے بارڈر اسی طرح لگایا ہے جس طرح وہ بارڈر ہے بیک پہ یہ ڈیزائن نہیں بنایا صرف فرنٹ پہ ہی بنایا ہے اور گلے پہ دیکھئے گلے پہ یہی چیز بنائی ہے لیکن ہم نے اس کو ذرا بھی شکل میں کر دی ہے اس طرح سے یہ پوری کمیز کی ڈیزائننگ ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی کمنٹس میں ضرور اظہار کریں اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو پوچھیں اللہ حافظ